نمسکار بہت سواغتے ہیں آپ سبھی کا آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹین راجستان آپ کے ساتھ میں ہوں ممتہ تیواری شروعات اس بولیٹن کی کرتے ہیں بڑی خبر راجستان نا پردیش کانگریس کو ایک اور بڑا جھٹکہ لگنے والا ہے آدیوازی باہولی شیطر کے ایک ورش رنیتہ اور کانگریس کے موجودہ ودائق مہیند رجیت سنگھ مالویے کے پارٹی چھوڑنے والے ہیں وہ کانگریس کا دامن چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہوں گے کہا جا رہا ہے کہ کانگریس کے چھے پورا منتری بھی اسی لائن میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی جلد ہی بھگوا دامن تھامیں گے وہیں دوسری طرف کانگریس نیتہ مراری لال میڑا نے مالویے پر نشانہ سادھا ان کا کہنا ہے کہ مالویے کے جانے سے کانگریس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو مہیند رجیت مالویے بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں یہ بڑی خبر اس وقت نکل کر سامنے آ رہی ہے مہیند رجیت مالویے بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں کدعور نیتہ اور اس وقت کانگریس کے بدھائیک مانا یہ جا رہا ہے کہ وہ بڑا جھتکہ کانگریس کو دے کر بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں لوگ سبح چناؤں سے پہلے یہ ایک بڑا اُلچ فیر دیکھنے کو مل سکتا ہے مہیند رجیت مالویے کا راجنیت کریئر بھی ہم آپ کو گریفکس کے مادہم سے جانکاری دے رہے ہیں CWC کامیٹی میں بھی شامل ہے اور وہاگڑ شیطر کا ایک پرابہوی چہرہ ہے ساتھی یہ سرپنچ سے راجنیتی کی شروعات مہیند رجیت مالویے نے کی ہے اور ورطمان میں وہ باگی دورہ سے ودھائک ہیں گہلوز سرکار میں منتری رہے اور ایک بار سانسد بھی بنے تو دلی میں دگجو کی موجودگی میں مانا یہ جا رہا ہے کہ وہ بیجے پی کا تھامن سام تھام سکتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کانگریس پر بھی نونہ نشانہ سادہ ہے کانگریس کے پاس کوئی وجہدن نہیں ہے یہ بڑی باتوں کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے تو ایسے میں کانگریس کے ساتھ وہ اب نہیں رہ سکتے ہیں کیونکہ اب وہ بیجے پی کی طرف ان کا جو موہ ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے مالویے کے بیان اور ڈوٹاسرا نے جو کہا ہے اس سے لگتا ہے کہ مالویے کانگریس چھوڑ رہے ہیں ڈوٹاسرا نے جم کر مالویے پر نشانہ سادہ ہے ڈوٹاسرا نے کہا ہے کہ مالویے کے جانے سے کانگریس پر کوئی اثر نہیں ہوگا کانگریس کو ماں کہہ کر ایمپی بنے پانچ بار ویدھائک بنے آج وہ کہہ رہی ہے کہ میری ماں گدار نکلی یہ بڑے بیان جو ہیں ڈوٹاسرا کی طرف سے دیئے گئی ہیں کوئی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ کس ادیشے کو لے کے جا رہے ہیں کس دباو میں جا رہے ہیں کس لالچ میں جا رہے ہیں یہ سب چیزیں سمیہ آنے پر کھولا سا ہو جائیں گی لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کانگریس کی آئیڈیولوجی میں وشواس کر کے جو کانگریس کو ماں کہہ کر کے اور آج اس عمر میں جا کر کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ماں گدار نکلی تو اس سے زیادہ درباگی کوئی ہو نہیں سکتا یہ میں سمجھتا ہوں پولٹکس میں یہ جو گرہ اٹھا رہی ہے اس کا ایک نمونہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اگر وہ اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں اس طریقے سے جاتے ہیں وہیں مراریلال میڑا نے بھی مہیندر جیت سنگھ مالویے پر بڑا نشانہ سادہ ہے میڑا نے کہا کہ مالویے کے جانے سے پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا سنیے مراریلال میڑا نے کیا کہا میں کہوں گا یہ پیسنجر ٹرین ہے اور وہ پیسنجر ٹرین وہ ہے جو کبھی نیریخنال ٹرین ہے اس سے بہت سے سٹیشنوں پر سواری اتر جاتی ہیں اور پھر چھڑ جاتی ہیں پھر تو جاتی ہیں پھر چھڑ جاتی ہیں ٹرین میں سے چلتے رہتے ہیں ٹرین پھول رہتی ہے وہ کانگریس پارٹی ہے کئی نیتہ چلے گے کئی نیتہ سمجھے اتر رہتے ہیں کانگریس ایک وچاردارہ کا نام ہے مالوی صاحب سے میں سمجھتا ہوں جیادہ فرم نہیں پڑھا گا ان کو اتنا پارٹی نے بہت کچھ دیا تھا نام دیا کام دیا منتری پت دیا سٹی ڈیوی سی کا میمبر دیا ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا الالچ ہے مالوی صاحب بھی میں اچھتر جانتا ہوں ایک آج دیوہ سی پریوار میں گریب پریوار میں پیدا ہوئی ایتر یہاں تک جو پہنچے تھے بھیجے پی کا دامن تھام سکتے ہیں جس میں مہیند رجیت سنگھ مالویے کا نام سب سے اوپر ہے 24 کا گھما ساتھ مشن 25 کا پلان بڑے دگج نیتاؤں کی بھیجے پی میں ہوگی اینٹری کانگرس کے دگج چھوڑ رہے ہیں ہاتھ کا ساتھ لوگ سبات چناؤں کو لے کر بھیجے پی کانگرس کی تیاری زور شور سے چل رہی ہے مشن 25 کے لیے پردیش بھیجے پی جھوٹی ہوئے ہیں بھیجے پی ان علاقوں پر فوکس کر رہی ہے جہاں ویدھان سبات چناؤں میں کمزور پردرشن رہا تھا راجستان کے میوار وانگڑ کے آدیواسی علاقوں میں بھیجے پی کا کمزور پردرشن رہا تھا باسوارا کی پانچ میں سے ایک سیٹ پر بھیجے پی جیتی تھی وہیں ڈنگرپور کی چار سیٹوں میں سے ایک سیٹ پر بھیجے پی کو سفلتا ملی تھی اس آدیواسی علاقے پر بھیجے پی خاص دھیان دے رہی ہے خاص رڑنیتی کی تحت بھیجے پی کا ان نیتاؤں پر دھیان ہے جو بڑے زمینی اس طرح پر لوگ پریہ ہیں ایسے ہی وانگڑ علاقے کے کانگرس نیتا اور باگی دورہ کے ودھائیک مہیند رجیت سنگھ مالویہ کے بارے میں چرچہ ہے کہ وہ کانگرس چھوڑ کر بھیجے پی میں شامل ہو سکتے ہیں مہیند رجیت سنگھ مالویہ نے جو کچھ بولا وہ کانگرس کے لیے اچھی خبر نہیں مالویہ نے بولا ہے کہ کانگرس کچھ لوگوں سے گھر گئی ہے کانگرس کے آج اس طرح جو دیس میں ہو رہی ہے آپ نے کہا ہے اور میں یہ کسی سے بھی کہوں تو تیرہ میں سی ایل پی کے میرا نام کھا پین سال تک ممکری نہیں بنائیا پھر ابھی سی ایل پی میں نام کھا کانگرس ایک طرح سے اس لوگوں کے بس میں جلدی ہے ایسا نہیں ہے کہ مہیند رجیت سنگھ مالویہ ہی کانگرس کو جھٹکا دے سکتے ہیں چرچہ ہے کہ کچھ اور کانگرس سے دکج بھی BJP کا دامند تھام سکتے ہیں مالویہ پہلی بار 2008 میں باغی دورہ سے ودھائیگ بنے تھے 2013 میں مجبوط ستہ ویروہ دھی لہر کے باوجود جب کانگرس صرف 21 سیٹوں پر سیمٹ گئی تھی تب مالویہ نے BJP کے خیم راج گراسیا کو ہرا کر اپنی سیٹ برقرار رکھی تھی مالویہ نے 2018 پھر سے جیتے تھے 2023 میں بھی مالویہ نے اپنی سیٹ برقرار رکھی مالویہ کا نام نیتا پرتیپکش کے آگے چل رہا تھا لیکن وہ نیتا پرتیپکش نہیں بند سوطروں کی مانے تو یہ چرچہ اس وقت پروان چڑھی جب باغی دورہ ودھائن سبھا سیٹ سے چار بار کانگرس ودھائیگ اور CWC کے صدس سے مہیند رجیت سنگھ نے جیپور میں CM بھجنلال شرما سے ملاقات کی حالانکہ اس بابت کوئی پکتہ سبوت کسی کے پاس نہیں ہے وہیں یہ بھی بتایا گیا کہ مالویہ پچھلی کچھ دنوں سے اور کئی BJP نیتاؤں کی سمپرک میں تھے جس کے بعد ان کی BJP میں انٹری کی خبریں مجبوط ہوتی گئے سوطروں کی مانے تو دلی میں کانگرس نے ان نیتاؤں کی جواننگ کرائی جا سکتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ دلی میں BJP مکھیالے میں راجستان کے کانگرس نیتاؤں کو ایک پریس کانفرنس میں پارٹی میں شامل کروائے جائے گا اس دوران ادھیکش JP نڈڈا اور مکھے منتری بھجنلال شرما بھی موجود رہ سکتے ہیں کیونکہ مکھے منتری بھجنلال شرما BJP کے دو دن کے راستی ادیویشن میں شامل ہونے کے لیے ڈلی میں موجود ہوں گے پردیش میں کانگرس کا کنبا بکھرنے والا ہے ایسی چرچہ زوروں پر ہے آئیے ایک نظر ان نیتاؤں کے ناموں پر بھی ڈالتے ہیں جن کے BJP میں جانے کی پربل سمبھاب نہ آئے ہیں مہیند رجید سنگھ مالویہ کے علامہ جن ان سینئر کانگرسی نیتاؤں کے بھاسپا میں شامل ہونے کی اٹکلیں زبردست طریقے سے لگ رہی ہیں ان میں پورو منتری لالچند کٹاریا ادھر لال آنجنا اور ورسک نیتا رجپال مردھا کے نام بھی شامل ہیں مودی سرکار کو مات دینے کے لیے کانگرس نے بپکش کو ایک ساتھ لانے کی پوری پوری کوشش کی انڈی گڑبندن بھی بنایا لیکن لوگ سوات چناؤں سے پہلے حالات بدلتے نظر آ رہی ہیں گڑبندن کے کئی سہیوگی تو پہلے ہی کنارہ کر چکے ہیں اب کانگرس کے اپنے نیتا بھی داون چھوڑنے کی راہ پر نکل چکے ہیں بیورو ریپورٹ نیوز 18 راجستان سونیا گاندھی کے نامانکن پر درج آپتی خارج بیجے پی کے یوگین سنگ تور نے یہ آپتی درج کر آئی تھی نامانکن میں اٹلی کی سمپتی کو لے کر آپتی جتائی گئی تھی اور اٹلی میں بھوخندوں کی سائز لوکیشن اور مارکٹ ویلیو نہیں لگھی سونیا گاندھی کا نامانکن خارج کرنے کی مانگ کی گئی تھی سونیا مارکٹ ویلیو نہیں لکھی ایسے میں نامانکن رد کرنے کی مانگ کی گئی تھی حال کی تور کی مانگ ہار جو گئی ہے وہیں تمر پر کانگریس پردیش عدیقش گووین سنگ ڈوٹاس سورا نے نشانہ سادھا اور کائے سونیا گاندھی نے کوئی بی بات نہیں چھپائی ہے سب ساپ ہے دنے جو اپنا نامانکن پتر بھرا تھا اس کے ساتھ فارم نمبر 26 جو ایک سپت پتر ہے اس میں اٹلی کی پروپرٹی انہوں نے انہیریٹیٹ بتائی تھی انہیریٹیٹ پروپرٹی کے علاوہ انہی کوئی اُلے نہیں تھا کہ اٹلی کے اندر کون راجے میں ہے کون سی سٹی میں ہے اس کی سائز کیا ہے اس کی ویلیو کیا ہے اس کا آج مارکیٹ ویلیو کیا ہے اُن کا اس کے اندر کتنا شیئر ہے یہ ڈیٹیل انہیں نے ڈیٹیل کام کرتی ہے اس لیے ریٹرننگ اپیسر نے ان کی جو اپتی تھی سی ریز کر دی لوگ سوا چناؤ کے بات میں بتائیں گے وہاں پہ جو عام جنت ہے جو گریب لوگ ہیں کونگریس پارٹی سے جڑے ہوئے ان کے دل کے اندر کونگریس سونیا گاندھی جیسے اس چھتر کا رشتہ ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے لگاتار وہاں سے کونگریس جیتی آ رہی ہے اور اب کی بار کونگریس وہاں سے جیتے گی یہ میں پوجا پیجل پیٹرولیوم سہیت انی ویبھاگو کے پروجیکٹ شامل ہیں اس زوران پی موڈی نے کہا کہ راجستان کے ڈبل انجن سرکار نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا ہے وہیں پی موڈی کے نشانے پر کونگریس پارٹی بھی دی پی موڈی نے جم کر کونگریس پر نشانہ سادھا یوجن کو لے پی موڈی نے کہ راجستان کے ہزاروں لوگوں کو روجگار دینے والی یوجن ہیں اس کے لیے راجستان کے لوگوں کو بدھائی دیتا ہوں تو پردھان منتری نرائند موڈی نے سترہ ہزار کروڑ روپے کی وکاس پر یوجن کی سوگات راجستان واسیوں کو دی ہے جس میں کئی یوجن ہیں گھرے لو نل کنیکشن سے لوگوں کو پینے کا پانی ملے گا آپ کو بتا دے پی موڈی کی راجستان کو سوگات ہے کئی یوجن آرہ سڑک ریلوی اور ارجا جیسے یوجن کی سوگات اور ترپنسو کروڑ کی یوجن کی آدھار شیلہ رکھی ہے بیکانیر میں تین سو میگا وارٹ اور سور ارجا پر یوجن کی آدھار شیلہ رکھی ہے نٹی پی سی گرین اینرجی پر یوجن کا ادھگا ٹن بیکانیر پتی اگر اور باندلہ میں ٹرانس میشن سسٹم کی شروعات تو اہی بات اگر جل جیون میشن کی کری تو چوبیس سو کروڑ کی پر یوجن کا شیلہ نیاس گھرے لوں نل کنیکشن سے ملے گا لوگوں کو پانی کنگریس نہ بھوشن کو بھاپ سکتی ہے اور نہ ہی بھوشن کے لیے اس کے پاس کوئی روڈ مپ ہے کنگریس کی اسی سوچ کی وجہ سے بھارت اپنی بجلی ببستہ کو لے کر بدنام رہتا تھا کنگریس کے دور میں بجلی کی کمی کے کارن پورے دیش میں کئی کئی گھنٹوں تک اندیرہ ہو جاتا تھا رازستان کے وکاس کے لیے قریب سترہ ہزار کروڑ روپیے کے پروڈ کا سلانی آس اور لوکار پن ہوا ہے یہ پروڈ ریل روڈ ساور ارجا پانی اور LPG جیسے وکاس کارکموں سے جھڑے ہیں یہ پری یو جنائے راجستان کے ہجاروں یوہوں کو روزگار دینے والی ہیں میں ان پروڈ کے لیے راجستان کے سبی ساتھیوں کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں جب موڈی آپ کو دی گئی ایسی گارنٹی آپ پوری کرتی ہے تو کچھ لوگوں کی نند ڈھ جاتی ہیں آپ کانگریس کی ستیٹی دیکھ رہے ہیں آپ نے حال میں کانگریس کو سبق سکھایا ہے لیکن یہ مانتے ہی نہیں آج بھی ان کا ایک کی ایجنڈا ہے موڈی کو گالی دو جو بھی موڈی کو جتنی زیادہ گالی دے سکتا ہے اسے کانگریس اتنا ہی جور سے گلے لگاتی ہیں یہ بکشت بھارت کا نام تک نہیں لیتے کیونکہ موڈی اس کے لیے کام کر رہا ہے یہ made in india سے بچتے ہیں چلی آگے پڑتے راجستان میں سوری نمسکال کو رہی نیم بنے گا اور راجی کے سب سکولوں میں آنیوارے ہوگا سوری نمسکال سوری نمسکال نہیں کرنے پر ہوگا ایکشن جلد سکھشا ویبھاگ کرے آدیش جاری سرکاری اور نیجی سکولوں میں ہوگا آنیوارے سکھشکوں کو وشیش پر سکشن بھی دلوائے جائے سکشا ویبھاگ کی اور سوری نمسکال سکشا ویبھاگ سکشا ویبھاگ سکشا ویبھاگ کی طرف سے سرکاری اور نیجی سکولوں میں اسے انیوارے کر دیا ہے اگر 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 ایکشن بھی لیا جا سکتا جائپور ویقاس پرادھکرن کی خوئی ہوئی ساک واپس لوٹانے کے لیے بھجن لال سرکار نے کئی بڑے فیصلے لیا ہے اور سیکرو کرمکو کو جی ٹی سی چلتا کیا ہے لیکن نگر نیو جن ویبھاگ کے ایک درزن سے اتھکتکاری ابھی بھی اپنی جڑے جمائے بیٹھی ہیں جن پر بشت اچار اور نیم قائدوں کو درکنار کر نیجی سوارت کے لیے کام کرنے کے آروپ لگائی ہیں یہ کارمک اپنے رسوک کے چلتے سالوں سے جی پر وکاس پر ادھکرن میں ٹھکے ہوئے ہیں جبکہ یوڈی اچ منتری چھابر سنگ خررہ نے حال ہی میں آنوبند کر لگے سبھی اربن پلارروں کو ہٹانے کے نردیش دیئے تھے لیکن یوڈی اچ منتری کے آدھش کے باوجود آج بھی جی ٹی ای نگر نگر چطورویدی بی پی سی ایل پی رنگ کو ونسل بی پی سید اکتر وسیم لمبے سمیے سی ماز ٹی پلان جیسے مہت جس سے آم جن کو بھاری سمش ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ سمان پرکرطی کے پرکرنوں میں ایک ہی نیرنہ لیا جائے تو یکتی سنگت ہوگا راجستان آوازن منڈل کے کاریوہ آیوکت اندرجیت سنگھ نے آوازن منڈل کے کئی پروژیکٹ کا نیرکشن کیا ہے اور مکہ منتری بجلال شرما کے ویدان سبھا شویتر میں نیرمان دین پروژیکٹ کو لے کر آیوکت نے سبح انجین کے ساتھ وزید کیا اس دوران انہوں نے پرطاب نگر کوچنگ سینٹر مکہ منتری جنہ واس یو جنہ مان سرویو سٹی سٹی پارک اور فاؤنٹین سکوائر کے سوندر کرن کے کاریوں کا جوائز لیا اندرجیت سنگھ نے مان سرویو سٹی فاؤنٹی سکوائر کے کارے کو جلد سے جلد پورا کرنے کے نردیش دی آپ کو بتا دیں کہ مان سرویو واسیوں کو جلد باٹن گارڈن اور فاؤنٹین سکوائر پروجیکٹ کی سوگات ملنے والی ہے مان سرویو سرویو سروی کے سبح سودھان میں آج اکھل راجستان راج کرم چاری سنگ سنگ کے تاتپ دان میں کئی مانگ کو لے کر پردرش آئی جن کیا گیا اور اس ہرٹال کے انترگ سنستہ کی پردیش ادھی دھرمیدر سکش مانتری کے نام اترک تزلہ کالیکٹ کو گیا پردرش کیا دھرمیدر کیندر اور راجی سرکار کا دیز بھر میں دھیانہ قصن کروا جا رہا ہے اس کے تحت آج کرمچاری اکتریت ہو کر اگر آٹوہ ویتن آئیوک جناوے سے پورو اور اوپی ایس کو جناوے سے پورو کانون بنانے کا پریاس بجنلال سرکار نے نہیں کیا تو ہم سڑک پر اتر کر سرکار کا جوڑ دار ویروت کریں گے